السلام علیکم and a very good morning everyone this is me ارسلہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح سبھی دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید good morning, صبح خیر دعائیں نیک تمنائی نیک خواہشات as usual آپ کے لیے اور ہفتے کا ایک نیا دن سٹارٹ ہو چکا ہے منڈے اور آج کا منڈے جو ایسے بڑا انرجیٹک ہونے والا ہے میں انرجی کے جو دو تین فارمولرز پر چلتی ہوں اس میں سے ایک میوزک ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے بلکہ لگتا ہے ریسرٹ سے بھی ثابت ہے میں نے آپ کو شاید میرے خیال اپنے پروگرامز میں کئی دفعہ بتایا اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ آپ تھوڑا سا لو ہو رہے ہیں تو ایک اچھا میوزک سننے سے آپ خود فیل کریں گے ایک دم سے آپ کے اندر انرجی آگئے بلکہ اس کی تھیرپی بھی ہوتی ہے جیسے لافٹر تھیرپی ہوتی ہے اس طرح سے بلکل میوزک تھیرپی بھی ہوتی ہے تو آپ آج جتنے لوگ میری طرح فیل کر رہے ہیں جو یہاں پر آنے سے پہلے میں بھی بہت کل کیونکہ بہت دن بہت تھکن والا تھا نوملی میرا سیٹرڈی سنڈے بڑا آرام والا ہوتے لیکن کبھی کبھی کام آجاتا ہے تو شدید تھکن والا تھا اور میں آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میک اپ میں گہری نین میں سو گئی مجھے نہیں پتا چلا میک اپ کپ ختم ہوا تو لیکن اگدم سے جب مجھے پتا چلا کہ آج سارا میوزک پہ جانے والا پرگرام تو مجھے اندر اگدم انیرجی آگئی میں نے کہا آج سننے کی ضرورت نہیں ہے آج پرگرام میں جم کے مزے سے میوزک سنیں گے میوزک کی باتیں ہوں گی گانے ہوں گے بہت کچھ زبردست بڑی اچھی اچھی جو ہے نا ابھی ہپننگ ہونے والی ہے لیکن ان کو نہیں بھول سکتی میں جن کے آج سالگرہ ہے میری میری ہیپی ریٹرنز سالگرہ کی بہت ساری مبارک بات زندگی میں آیا نیا سال اللہ تعالی آپ کے لیے بہت مبارک کرے اور آج تو آپ کو ٹریٹ مل رہی ہے میوزک کی ٹریٹ بلکہ ہمارے پاس جو میمان موجود ہیں ہم سوچ رہے ہیں ان سے تھوڑا سا ہیپی برڈے بھی گوا دیں گے جو میمان جن جن لوگ کی آج ہیپی برڈے تو بہت ساری دعائیں نیک تمناہیں نیک خواہشات دن کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ سالگرہ کے لیے بھی آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے کیونکہ وقت تھوڑا سا ہی رہ جائے گا میوزک کے حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے تو جلدی سے انٹریڈیوز کرواتے ہیں جو ہمارے ساتھ میمان موجود ہیں اس سے پہلے جن سے یہ وابستہ ہے یعنی ان کے والد صاحب کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں سردار لطیف میوزک ڈریکٹر ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا نام جنہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو گوایا میں بھی دیکھ کے بڑا اچھا مجھے لگ رہا تھا نیرہ نور میری تو بہت فیوریٹ ہے مجھے بتا ہے آپ لوگ کی بھی فیوریٹ ہوں گی غلام عباس مہدی حسن ان لوگوں اے نیر یہ بڑے بڑے نام ان کے لیے گانے بنانا ان کے لیے دھنے بنانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میں کہوں گی بلیسنگ ہے اور بہت بڑا کام ہے ان کی جو ہے اولاد ہی کہہ سکتیوں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تہمینہ سردار گروپ ان کا نام ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سجاد سردار اسلام علیکم ورم ویلکم آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں ساتھ ہی تہمینہ سردار گروپ سے ہیں انہیں کی چھوٹی بہن علماء سردار اسلام علیکم ورم ویلکم بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ تو ایک پریشر نہیں ہے کہ اتنا بڑا نام آپ لوگ کے ساتھ جڑا ہوئے تو کام کرتے ہوئے تھوڑا سا والی صاحب کا یہ کتنا نام اور انہوں نے اپنے کام سے منوایا ہوا اپنے کام ایسا کر کے دکھایا جسے کہتے ہیں پنجابی میں کلے گاڑ دینا انہوں نے تو ایسے کام کیا ہوا تو پھر آگے سے اس نام کو قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور دوسرا انہوں نے نام بھی رکھ لیا سجاد ایک پریشر اور آگیا ہوگا کیونکہ آپ شاگر بھی ہیں ان کے اور کچھ رزیمبل بھی کر رہے ہیں فیس وہ اب گائیں گے تو آج سے آج سے آج سے آج سے آپ لوگ کو پتہ چلے گے یہ والا پریشر بھی آگیا ہوگا ہاں جی بالکل آپ کے پر بھی پریشر جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جاہرے بات ہے کہ جب والی صاحب نے کیا ہے تو بھائی کر رہے ہیں اور میں تو چھوٹی تو مجھ پہ اور ہاں سب سے چھوٹی ہیں اب یہی میں کہہ رہی ہوں اور تیمینہ کے نام بھی زائر ہے آپ کے تو بہن بھائیوں کا بہن بھائیوں کا پریشر اور بھائی بیٹھے ہیں تو وہ بھی اب ان کی پرورش میں چل رہی ہے پہلے والی صاحب کی تھی اب ان کی پرورش میں چل رہی ہے کیونکہ زائر بات ہے بھائر سے کیا سیکھیں گے جو گھر سے سیکھیں گے گھر میں آپ کی اپنی ورسٹی موجود ہے آپ کیوں جائیں گی بھائر چلی والی صاحب سے سیکھا ہے صحبہ چلی چونکہ میں نے آپ کا حوالہ سجاد علی کا نام بھی لے لیا اور بات دیا کہ سجاد علی کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کی پیز بھی ریزنگل کریں میرے انسپریشن سجاد علی ہے اور دوسری بات ہے والی صاحب کی شاگرد شاگرد تو والی صاحب کا ہوں سجاد علی جو ہیں میرے فیورٹس سب سے پہلے فیورٹس میں سب سے پہلے شاگرد تو انسان سن کے بھی ہو سکتا ہے ایک لرننگ سننے کی ہوتی ہے شاگردی بھار ہوتی ہے جن سے سیکھا جاتا ہے وہ پروپر والا ان کو دیکھے بھی بہت کچھ سیکھا ہے سجاد بی کی گانے گاگا کے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھے زیادہ تر بلایا بھی اسی بائی سے جاتا تھا شوز وقر میں کہ سجاد علی کی گانے گاڑیں گاہی ہو بڑے ہو کیے نام تو نہیں انہوں نے چینج کیا ایسا تو نہیں نام کچھ اور تھا ایسا تو نہیں ایسا تو نہیں کچھ پیس بھی مل رہا ہے اگرہ بھی اچھا را ہوں میں سجاد سین کا نام نام سجاد ہی تھا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے چلے ٹھیک ہے کہنے بہت ٹیسٹ ہو گیا اب آپ کو سجاد علی کا گانا سنانا پڑے گا بلکل بلکل سجاد بھیک کا گانا سناتے ہیں آپ کو سجاد بھیک کا گانا بچے بچے کو پتا ہے بڑا مشہور گانا ہوں کا سب سے پہلے تو ساحل سنا ہوگا آپ لوگوں نے بلکل بلکل سناتے ہیں ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جہانا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جہانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ پراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں حرزل تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہرزل ہرزل زبردست بہترین بہترین بہت 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 اچھا کیا اسی طرح کا میوزک پسند ہے یا نہیں میوزک ہر طرح کا پسند ہے جو کانوں کا اچھا لگے جو کانوں کا اچھا لگے مجھے آپ کے طرف آجائے میرے اسیم ح wise calories جو مفazeed ہے اس سے انجاء اور یہاں ہét کرے کچکہ یہ رہا ہے کچھ یا کلاسکل ہی کوئی پاسند ہے کچھ ای مجھے پاپ پاسند ہیں جب تعاینی tends等ating انجاء والوں بنے کو فیکش نہیں رہنا چانئے ہیں ہمارے والوں بہت سننے والوں کے ساتھ بیئے ہمارے جانرہ بھی سننا چاہیے ہر چیزم ہےر آپ کو سیکھنے کو ہمیں آپ کو ملتا ہے اگر آپ پاپ یا سو نہیں ہے تو آپ آپ کو پاپ سنگر سکتے ہیں اس معلارت پر آپ غزل نہیں آسکتے۔ فوق نہیں آسکتے۔ سوپی نہیں آسکتے۔ ان سب کی بیس تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کلاسکل سکھا ہے تو سب بیرکل بیسی ہے جس بیسی ہے جس نے کلاسکل سکھا ہے وہ ہر بریٹی گا سکتا ہے آپ میں نے کلاسکل سکھا تھوڑا باٹ تاکب ہے؟ کوشش کرے ہیں یہ بہت اچھا ہے جنو بہت اچھا ہے اس لئے تو تڑکا ہوں تو ہمیں سنوں گے آپ کو بھی تو سننے گا بھی تو شروع ہو جائے ہیں بے تو ایک پنجابی سواؤں گے ٹھیک ہے اور وہ ہے مادم نور جہاں کا گاہا وہی سناؤں گے تو بڑے بڑے نام آپ لوگ سنا رہے ہیں ہم بن نہیں سکتے صرف کام سکتے زائر ہے کی دم د پروس آیا دم آوے ناوے کی دم د پروس آیا دم آوے ناوے چڑ چگڑ تے کریئے پیا چڑ چگڑ تے کریئے پیا دم آوے ناوے کی دم د پروس آیا دم آوے ناوے چڑ چڑ چگڑ تے کریئے پیا چڑ چگڑ تے کریئے پیا دم آوے ناوے کی دم د پروس آیا دم آوے ناوے زبردست بہترین آلا کیتا تنگ کرتی ہیں سیکھنے میں کار میں پڑتے انہوں نے بابا سے سیکھے مطلع والی صاحب سے سیکھے تو یہ بہو باتائیں گے اور اب میں ان سے چھوٹے تو پہ بچ جاتی تھی لیکن یہ لوگ سیکھتے تھے تو آپ زرہ بتائیں کہ ایسے سیکھتے تے ابو نے بڑا ایک اچھا ٹکنیک دیوئی ہے جو آج تب کام آرہی ہے اور میرے بھی آگے شاگرد ہیں سیکھتے ہیں مجھ سے گٹار سیکھتے ہیں سنگ سیکھتے ہیں تو ان کو بھی یہی جو والی صاحب نے مجھے ٹیکنک دی تھی جو چیز مجھے گر بتایا تھا وہی میں ان پر اپلائی کرتا ہوں سیدھا سیدھا بس سا پہ آپ کائم ہو جائیں سا جیسے سرگم سارے گا مقدانی سانی دا پا مگاری سا سا پکڑ لیں سا پہ اتنی پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ کوئی انسٹرمنٹ نہ ہو سا پہ اتنی پریکٹس کر رہے ہیں سا رے سا سا گا سا سا ما سا سا پہ سا سادھا سا سا نی سا 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 گا پہ سا کیا بات ہے آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کیوں دنی کتنے لوگ کی کلاس دے لے لیے ہیں سب کو سیکھنے والوں اگر سیکھنے والا کوئی ہوگا ہے یہ جمپنگ نوٹس ہیں سا رے گا ما پہ دا نیزا سا رے سا گا سا ما سا پہ سادھا سا نیزا سا سا جنہوں نے جمپنگ نوٹس کی پریکٹس کی گئی وہ بسورا نہیں ہوگا پہلے صحیح اچھا اپنا میوزک بھی بنایا آپ نے میرا اپنا خود کا میوزک بھی ہے موشکل ہوئی اس میں ایک میرا ہے حمد ہے مولا وہ یوٹیوب پہ پڑھا ہویا صحیح اپیشل سانگ ہے میرا کھیک ہے اور ایک میرا گانا پڑھا ہویا غم کے نام سے ہوئے نہ ہمارے تم غم یہ نہیں ہے یہ سنا دے ہمیں ملا تھا جو پیار تیرا بلکل بلکل آپ کا سنگ سا وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے بلکل صحیح ہے ہوئے نہ ہمارے تم ہم یہ نہیں ہے ملا تھا جو پیار تیرا کم وہ نہیں ہے ہوئے نہ ہمارے ہم یہ نہیں ہے ہوئے نہ ہمارے تم ہم یہ نہیں ہے یہ باتیاں سچ کہہ رہی ہیں ملے تھے جہاں ہم سب کچھ بہی ہے راہوں کی صدایں آئیں رکھو ہم یہ ہی ہے راہوں کی صدایں آئیں رکھو ہم یہ ہی ہے ہوئے نہ ہمارے غم یہ نہیں ہے ہوئے نہ ہمارے تم غم یہ نہیں ہے خردست بہترین بہت عالی یہ دھنون آپ نے سب پورا آپ کا اور لکھا میرا دوست ہے وہ لاہور میں ہوتے آصف انہوں نے لکھا اس کو صحیح وہ تو خوش ہوگا ہوں گا کیا میرا گانا بنایا چلے کنٹینو کریں گے یہاں وقت ہو آئے چھوٹی سی بریک کا بھاگ جانے بریک پر واپس آرے ہمارے صد بنے رہی پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں اور آج ہماری مسکراتی صبح بہت زیادہ مسکراری ہے کیونکہ ہم سب مل کر میوزک انجوائی کریں اچھی چیزوں کو پروموٹ کیا کریں ایسی چیزیں جو لوگوں کے چہرے پر مسکراہت لاتی ہے اس میں بھی میند مکھ نہیں نکالنے چاہیے نخرا نہیں کرنا چاہیے شکایت نہیں کرنا چاہرہ جس میں کسی کا کچھ بھی نہیں جا رہا کوئی نقصان نہیں ہے صرف آپ خوش ہو رہے ہیں ہاں سرے پوزیٹیویٹی کے ساتھ تو اس میں نہیں لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے خیر ہم چوڑ دیتے ہیں شکایت والی باتیں شکایت تو بڑی بڑی سنی ہوں گی اپنے لوگوں سے کیونکہ کسی بھی فیل میں قدم رکھیں آپ اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں تو بڑا دھکا مکی ادھر سے ادھر سے سہنی پڑتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو ایک دوسر کی شکایت نہ کرتا ہوں ہاں یہ بڑی ضروری چیز ہے خوبصورتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ملتا ہے ہاں یہ میں بھی لگاتی ہوں میں سے تو شکایتیں سکون ملتا ہے مزا بھی آتے ہیں کبھی کبھی شکایت بڑی ضروری ہو جاتی ہے بہت ضروری ہو جاتی ہے اور نہ لوگ سکتے رہے ہیں ایمیل مل گئی نا اب ایسی ہی ہوگا لیکن وہ شکایت ہے اگر مو در مو کی جائنا تو زیادہ اچھا ہے ہاں ہم وہ لوگیں مو در مو بھی کریں گے پیچھے بھی کریں گے لیکن پیٹ پیچھے زیادہ کرتے ہیں لوگ نہیں نہیں آپ بتا کے پیٹ پیچھے کریں نا درے نہیں کیسے سے آپ بتا دے کہ ہم یہ تو تمہیں کہہ رہے ہیں یا ہم آگے بھی پہنچائیں گے آپ کو یہ نہ ہو نا کہ آپ نے کوئی منافقت کی ہے یا آپ نے کوئی غیبت کی ہے آپ اس بندے کو بتائیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو اور یہ میں آگے بھی لے کے جاؤں گی آگے بھی لے کے جاؤں گی یہ نہ کہنا کہ بعد میں بتایا نہیں تھا میں بتا کر لے کے جا رہی ہوں آگے شکایت یہ صحیح ہے اگر ناجائز کریں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا آپ نے اپنے اوپر آپ ظلم کریں اور ظلم ہونے دیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بلکل زیادتی اگر کوئی کرے تو آپ پھر شراکتدار ہو جاتے ہیں بلکل اچھا ہے وہ آپ کو دھی کیوں نہ ہو تو ایک حد تک صبر کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ظلم پر صبر نہیں ہوتا صبر جو ہے ظلم سہنا بھی بنا ہے ہاں وہ بھی بنا ہے ہاں چلا گیا ہاں موٹیویشنل شروع ہو گیا اچھا آپ کا بھی کوئی سانگ ہے بلکل میرے سانگ پر ایل بم نے کیا تھا بہت ابھی وہ پینننگ کر دیا تھا تو ہمیں یعنی اس میں سے کچھ لانے والی ہے ایک گانا ہے یوٹیوب پر ہے اور کیا کہتے ابھی جو ہے بھائی کار رہے اس پر برے باقی ایل بم پر کار بہت خوبصورت گانے ہیں آج کار رہے بھی جسے میں سننا چاہ رہی ہوں اس میں سے کچھ سنائیں گی ایسا کچھ ہوا جانے کب ہوا ایسا کچھ ہوا جانے کب ہوا تیری آدو میں ہے دن دوپا تیری آدو میں ہے دن دوپا کیا نشا چھا سا گیا یہ بڑا چھا تھا تیری آدو میں ہے دن بہت خوبصورت یہ ناک والے ایسا کچھ سنگر یادنی آرہی کچھ بہت بڑی سنگر جیسے ابھی ہمارے ساعت ایک اور سنگر موڈو تھی وہ نے بیقا کہ کسی کا میں غزلگاہ ہوں اور نام وہ بھول گئی یہ ناک والے ایسا کچھ سنگر کچھ بہت بڑی سنگر موسیقی میں یہ نہیں بڑی سنگر کچھ بہت بہت بڑی سنگر یادنی آرہی یہ گانا اور سنگر این موسیقی تصلای کچھ بڑی سنگر بہت بڑی سنگر موسیقی ناک و بہت بیسہ بڑی سنگر مرے والے صاحب نے سکھانا شروع کیا تھا تو میرے باپ نے کہا تھا کیونکہ جب ہم شوز کرتے تھے تو وہ بہت شوز ہوتے تھے اب تو خیر وہ دور ہی نہیں رہا شوز کا وہ دور نہیں رہا ایک رات میں دست دست شوز ہوتے تھے ہر آرٹیس اتنا مصروف ہوتا تھا کہ ایک ایک آرٹیس رات کو دست دست شوز کر رہے ہیں موینڈ حسان جانگر اسی دور سے بنیوئے حسین جوا کو محمد علی شاکی اسی دور سے بنیوئے سرجال دل اندر سر روحی نائم بعض روفی اسی دور سے بنیوئے اتنے شوزوزوزتت Wow اس دور میں جو کام ہوتا تھا میرے بھگتا ہوں کہ پینٹ مہیں تو یعنی نتاکہ پنجابی میں کام نہر ایک سکھنا ہے کام نہر ایک چام سکھنا ہے چار behandني کام ایک ہوتا ہے چام ہم نے کہلا کام تو سمجھ میں آرہا چام سمجھ میں نہیں آرہا اب وہ کہتے کام وہ ہوتا ہے جو کام کر کے منواتے ہیں صحیح جس میں صرف چمچمہت ہوتی ہے کام نہیں ہوتا اچھا صحیح اس کے بعد صرف چمچمہت ہوتی ہے کام نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے نا وہ دکھا کے وہ کعش کر لیتا ہے لیکن جب آپ کام کی باری کہیں گے تو ٹال دے گا وہ تو ابھی کیا ہو گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں اب کام نہیں ہونا اچھا کام نہیں کام تو خیر کسی بھی دور میں کرنے والے کر جاتے جن کے پاس نہیں وہ تو پھر تھکے دو ہی رستے ہیں ایک اچھا رہے رہے ہے ٹھیک ہے اچھے رستے سے بھی رسک کمائے سکتا ہے کمائے جا سکتا ہے بورے رستے سے بھی کمائے جاتا ہے بالکل دو رستے نا تو ایک کام ہے اور ایک نلیکی ہے ایک چمچمہت ہے اور ایک کام ہے میں یہ پوچھو اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے ظاہر والد صاحب سے سیکھا ان کے لئے پھر کیوں نہیں ہے یہ آپ نے کہا کہ فیوچر نہیں ہے جو لوگ واقعی کام کر رہے ہیں جنہوں نے سیکھا ہے تو کیوں نہیں مل رہا ان کو موقع یہ چمچمات کی وجہ سے لوگ چمچمات کی طرف چلے گئے کام والوں کو چھوڑ دیا دیکھیں بہت سارے ہمارے شو بیس میں ایسے لوگ ہیں جن کو گانا نہیں آتا ہاں بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور ان کی پیمنٹیں آپ پوچھیں تو دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ گانا نہیں آتا کیا ہے ڈھول بجا دیا تھوڑی سی نچاد مچو دیا وہ پیمنٹیں لے رہے لیکن جس کو گانا آتا ہے وہ بچار اس کو شو میں بھی بلاتے شو میں بھی بلاتے حقیقت آتے تو کیوں کون کرے گا آپ ہی لوگ کام کریں گے بس نا جو کام کرنے والے وہ گھر بیٹھ ہیں ابھی آپ دیکھیں ہر جانے کانسور ہو رہے میں یہی تو کہنے والے میری پرگیام میں ایک دفعہ سنگر آئیتے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کیا فیوچور ہے سنگر صحیح کام کرنے والے دو تین دفعہ اسے ہوا ہے تو انکہ ہاں بہترین بہت اچھی لائف ہے بہت اچھا میں ایک ایک کانسورٹ کے اتنے مل جاتے ہیں اور یوں پلانا میں پتہ نہیں کسے مل جاتے ہیں کیسے مل جاتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے سمجھ نہیں آتی ہے سنجھے آپ جو لوگ دے رہے پیسے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں میں آپ کے پیش بھی چانے ہیں میرے بلڑ GOT میں اچھا بڑھانا میں لابٹاً تو ہوجائے رہا تھا میں اچھا کہانے ہیں جو نے کیا پتہ بڑھانا مل جاتے ہیں کیونکہ کو نے چل SAT und championship عزے در اسے کیا مل جاتے ہیں اور سٹیج پر جاتا ہوں عرسلا نامے میں آرسلا عرسلا صغرین میں چلے گئے رہنو جعب ورشیر یہ کسیے ہونا ہے کلاسیکل لوگ ہیں انہوں نے کلاسیکل گا کے اپنے آپ کو منوایا کام کر کے لیکن جب میں سٹیج پہ جاؤں گا تو یہ نہیں گاؤں گا کیونکہ لوگ سنیں گے نہیں آپ سے یہ وہاں میں کیا گاؤں گا مار جڑا پاپ انڈویچی آجا ہے مجھے بھنگڑے کو ہی سنیں گے مجھے مجھے جیسے ہی کلاسیکل میں جاؤں گا تو وہ اتار دیں گے مجھے لگتا ہے وہ آلی آرڈینز اعلق ہوتی ہے ان کا سیٹ اپ ان کا سب کچھ الگ ہوتا ہے جو آپ سے غزل سننا چاہتے وہ محل ہی دوسرا ہوتا ہے اب آپ سٹیج پہ جا کے آ کریں گے تو کون سنے گا صحیح بات ہے نہیں اب آپ کی دیکھیں یہ بھی تو ہو گیا ہے نا کیا جسے کہ اب آپ کو شو آتا ہے تو پہلے ہی ہوتا ہے جی کہ ہم شو ارگنائز کر لیتے ہیں شو ارگنائز کر لیتے ہیں اب کوالی میں کیا رہا ہے اب کوالی میں سیکھ لے کیا ہے کوالی میں صرف چیخ میں ہے کوالی میں صرف نام ہے وہ کوالی نہیں ہوتی زیادہ اور بول دیجئے گا آپ چیخ ہے اب وہ کوالی میں آتے تاجدار حرم ہو اس کے بعد یہ جو ہل کہاں رہیت ہے میں یہ کہہ رہی تھی زیادہ نہ بول جائے خیلی سے سبج گئی تھی بھائی آپ صوروے بول رہو نا آپ اس کو بسکورا کریں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ سر میں نہیں ہوتی ہے وہ صرف آپ نے بولنا تاج ادار ای حرم اب آپ اس کو بتلے لاؤڈلی کر رہو کیاوز میں دیکھتی ہوں اور میں یہ چیز سنوڑ کرتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ کیا ہوں رہے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں مطلب اچھا خیر بارا میں بولی کو لگا کہ ہمارے ہاں آرٹس کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے چلے ہم اس پر اور بات کریں گے آپ کو بخشید ہوں تو آپ کا ذریعہ ماشق ہے مجھے یاد آگیا آپ لوگ کی بڑا زبردس بزنس ہے مجھے مجھے بھی آپ کو بڑا زبردس بزنس ہے میرا آپ کو بھولی بھی سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو شاید نہیں پتا یہ ہماری جو عثمانی صاحب ہے نا دین عثمانی صاحب یہ شوبیس سے منسلک ہے انہیں بہت سارے لوگ ہیں یہ ہر آٹس کو جانتے ہیں ہر host, compare جتنے بھی آٹس ہیں ان سے پوچھے گا کہ پچھلے سال اور اسے پچھلے سال کتنے فنکاروں کی ڈتھ ہوئی ہے ریزن ٹینشن کام نہیں ہے بزنس نہیں ہے جب فنکشن ہی نہیں ہوں گے تو گھر کیسے چلے گا لیکن میرے مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھلا کرم شکر ہے پروردگار کا کہ میں نے ساری زندگی میوزیک ہی کیا ہے لیکن رب نے ہی میرا ہاتھ پکڑ کے بزنس کی طرف لے گیا اللہ نے ایسا رستہ بنایا کہ میں کاروبار کی طرف چلا گیا تو آج میں سیف ہوں یا سکون میں ہوں اس وئے سے کہ اگر میں شو بیس پر ڈیپینڈ رہتا تو شاید میرا بھی وہی ہشہ ہوتا ہے تو میں سمجھتے ہو کرنا چاہیے سب کو کہ میرا گھر کا کچن سیف ہے اب یہ شوق کی ہتر کرکا ہوا ہے میں شوق بھی نہیں کہوں گے میں کہوں گے جس کو ہے میوزیک اگر وہ کام کی طرح سے کرے لیکن ساتھ کچھ اور بھی کر لیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اپنا اپنا بزنس کر لیں کیونکہ پرانے پرانے ایکٹرز آپ سنتے کون کس کس حال میں ڈراما انڈسٹری کے کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہے کس کس حال میں لوگ ہسکترز میں پڑھیں ایک کال ہے مولا علیہ السلام کا کہ جو انسان کا شوق ہو جنون ہو اور وہی اس کا ذریعہ آمدنی بن جائے اس سے زیادہ خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے میرے شاگرد بھی ہیں ہیں ڈاکٹر لیکن شوق ان کو میوزک کر رہا ہے ارننگ کچھ اور ہے شوق کچھ اور ہے لیکن رب نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے کہ میرا شوق بھی یہی ہے اور میرا بزنس بھی یہی ہے ہاں ماشاءاللہ میں موسیقل انسٹرومنٹس وغیرہ بہت سے امپورٹ کرتا ہوں وہی اسی کی طرف آرہی تھی یہ آپ نے بڑا زبردست آپ کے تو شوق پہ بھی ہر وقت گٹاری بجرے ہوتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہوں گے بس یہ بھی میری جگہ جانے ہیں میرے ماشاءاللہ بہت سٹوڈنٹس آتے ہیں لڑکے لڑکیاں فیملیز بہت سارے بڑے 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 ناور لوگ آتے ہیں میرے پاس ماشاءاللہ سکھانا کیسا لگتا ہے آپ کو کسی کو ٹیچ کرنا مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے خود گانے اگر کوئی چوئیز دے کے بس صرف گاؤ یا صرف سکھاؤ تو چوز کر سکتے ہیں صرف گاؤ صرف گاؤ یا صرف سکھاؤ یا تو استاد بنو نہیں نہیں بہت مزہ آتا ہے میں گاؤں گا ایسے طریقے سے کہ اگلا سیکھ بھی جائے وہ تو الگ بات ہو گئی کلاس لینا پراپر تو وہ مشکل ہے کہ مطلب وہ دل کے قریب ہے آپ کے کہ آپ کو سکھا کے بہت مزہ آتا ہے یا پھر آپ کے دل کے قریب ہے کہ آپ خود زیادہ گئے ہیں بول لیں ایکسپ کر لیں یہ انسر بڑا اچھا دیا ہے نہیں نہیں ام وٹ پر آپ پر اگر حوث نہیں ہے میرے حساب سری پر چلیں دیکھیں گانا تو ہر انسان کا ایک جنون ہے ایک شوق ہے لیکن یہ مجبوری بن جاتی کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے مجھے سکھائیں گانا پہلی چیز ہو گئی ہم نے نکلوا لیا جواب چلیں گانا گانا ہو رہے ہم سے بلے کچھ سنائیں میں سناتا ہوں گانے سے زیادہ موککل سکھانا ہے بہت زیادہ کیونکہ اگر فرض کریں آپ نے ایک ڈگری حاصل کی ہے مجھے پتہ ہے سکھانا کسی کو آسان ہے آپ کو دس سال لگ گئے بیس سال لگ گئے اب وہ بیس سال کا تجربہ ایک سیکنڈوں میں آپ دے دیتے ہیں بلکل صحیح کہ تو نہیں قدر کرتے لو نہیں قدر کرتے اب تک وہ خود اس کی اس پر محنط نہیں کریں گے بیس سال اب تک اس کی قدر نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت سنا دیں بہت ہو گئی سنا دیں؟ آجی بلکل بہت سنا دوں آپ کو تم ناراض ہو سنا ہے فرمایش آر یہ کان میں تم ناراض ہو کون ناراض ہے اس وقت موچی کون ناراض ہے بہت موچ لیا میرے کتنے پاس ہو نازک نازک سی پیاری پیاری سی میرے جن کی حص ہو ناراض ہے سنا دیں بہت مارا ہمار Stephانlu نازک نازک سی پیاری پیاری سی میرے جینے کی حصور بہت ہو موسیقی 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 اور موسیقی 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 ہماری لیجنڈ ریشما جی کا اہہہہ جب روی جائے ایکی مجھے بہت پسند ہے مجھے بھی بچڑے ابھی تو ہم بس کے پرسوں ملوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں موت نہ آئی مل جو کیوں آئے لمدی جو لائے چار دل دل پیار اور کبھی لمدی جو لائے لمدی جو لائے ہوتوں پہ آئے مل جو لائے لمدی جو لائے چار دل دل پیار اور کبھی لمدی جو لائے لمدی جو لائے لمدی جو لائے گای کسی doing ریشما کہ آپ بھی گاتے ہوگا ریشما کی گانے ہی nebo ہی نعم sind اچھے گانے ہم اچھے گانے چوری چوری جائیں وہ بہت شل قانٹ میں بہت ہوتا ہے جس کے گانے دیم ہے شیر کا نمید ہے جس کے گانے دیم ہے وہ گاتا بہت چھے ہاں یہ ہو سکتا ہے لوگ جب کوئی گانے کی بات پوچھتا تو میں کہتے ہوں کہ میرے سامنے اچھا ہی سنا کیونک پہتے ہیں میرے ایکسپریشن آجاتے ہیں مجھے اللہ نے گان بہت اچھا دیم ہے کہ جب مجھے سمجھ آجاتی ہے کہ یہ وہ سنس ہے اچھے لیسنر شیر آجاتے ہیں میں بہت ہوتا ہے کوئی بھی گانا کوئی بھی میوزک میرا مونڈ اچھا کر دیتا ہے انسان مونڈ خراب کر دیتے ہیں تو میوزک پہنسا کر دیتا ہے میوزک دوستی کارلے میں کہا آپ لسنر ہو یا آپ گاتے ہو تو آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے کہ غزہ ہے ہماری لسنر کیلئے غزہ ہوتی ہے کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ موسک سن رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کی غزہ ہے ہم گا رہے ہیں تو ہماری اگزہ ہے تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ سب کی جس کو رونا آتا ہے جس کو یہ ساب کر جائے کہ رونا آتا اس کو گائنا بھی آتا ہے بس ایسا نہیں بولیں پھر رونے والے آجاتے ہیں آپ مشکل ہو جاتا ہے مہمان سمالنا اور مجھ جیسا انسان جو بول دیتا ہے فوراں اپنے ایکسپریشن سے بھی دکھا دیتا ہے اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں رو رونا ہے باتھروم میں رو گانے سٹیج پر آکے نہیں رو غلط بات ہے نا بیزت ہی نا کرے گانے کی وہ آپ کو پھر یاد آگے ہوں گے چاہتفتہ علی خان جب بھی ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ نہیں کرے ہیں ایسے کوئی شوق ہے تو آپ نے گھر تک یہ ظلم ہے میوزیک کے ساتھ ظلم ہے اور ایسے ظلم بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جن کو سمجھ آجاتے ہیں اس طرح کے ظالم کو پروردگار اللہ یہ ظلم ہے نا چاہتفتہ علی خان کچھ ہو جائے گا دل سے نکلیے ان کے آہ نکلیے آہ آہ نکلیے ظالم کے لیے کون دعا کرے گا کہ اللہ اس کو زندگی کے لیے بتائیں نہیں میں کہہ رہی ہوں ظالم کے لیے تو نہ کہے میں کہتے ہوں ہدایت دے ہدایت دے یا پھر اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے واشروب میں انجوئے کرو بیزت ہی نا کرو دنیا کو پاگل نہ کرے دنیا کو پاگل نہ کرے یہ بہت اچھی چیز ہے ہم تو فیم بھی مل رہے ہم یہی چیز ہے آہ 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 بس ایسے گھنڈا جیت گیا آپ نیوی اس کو جو بکار بے پہنے ہاں ہاں آج پر تیونر کا بڑا دور ہے ہاں یہ میہی کہنے وہ تو ٹھیک ہے تھوڑا بات اگر آپ ایڈٹ کر لے تو نہیں نہیں جو صحیح سنگھ ہوگا وہ کبھی تیونر نہیں جب آپ نہیں گا سکتے تو یہ یہ آپ اتنا بکھڑا کیوں پال رہے ہیں جب نہیں سور میں گا سکتے آپ تو کیوں پرسے لگا کہ گانے بنا رہے ہو ویڈیو بنا رہے ہو تھوڑا بھاکت انیس بیس تو کر لے میں سیدھا بول دیتی ہوں میرے اندر ہے وہ تھوڑا تا کر رہے ہوں گے کیوں کی زہارے بات ہے لیکن میرے اندر ہے یہ میں کر دیتی ہوں پتہ نہیں کیوں کہ میں تیونر کے سے کیوں گا رہے ہو اگر تیونر سے گا چھوڑ دیں نہیں میں کہتے ہیں تھوڑا بات تو کر لے تھوڑا تندر بھی دکھا ہے آپ لوگ کیا ہو گیا ہاں ہاں ثوڑا بات تندر بھی چلے گا اسے تھوڑا بات کھوڑا نیس بیس ہاں 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 مونا چھوڑا مونا چھوڑا ہاں مونا چھوڑا بھی اب مجھے کہتے ہیں ہلا میک اپ کے بغیر آکے بیٹھ جاؤ اور تھوڑا بہت انیس بیس غلط ہے نہیں میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو حق دار کا حق آ رہے ہیں وہ تو پھر ہر لیویل پر غلط ہے حق دار کوئی اور ہے محنتیں کسی اور نے کیوئی ہیں اور یہ جمع جمع آیا اور آ کے گانا بنایا پیسے ہیں بنایا گانا ٹیونل گیا گیٹ ہو گئے تو یہ حق دار کا حق آ گئے نا بڑی سیٹ گفتگوری ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ گانا سنا دیں اور کچھ اچھا سا ہیپننگ والا کچھ خوشی والا بھی سنے خوشی والا ہاں جس میں خوشی آرہی ہو انرژی آرہی ہو نرازگی والا نہیں ہونا چاہیے نرازگی والا نہیں ہے ہاں بھی تم نراز ہو ساحل پہ کھڑے ہو سب دوکی دوکی غم میرا ہو سب یہی چل رہے ہیں شفقت کا سننی ہے نا پیو وہ اس سے باہول بنتا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں آپ سے ہم لوگ تو کتاں یہ بہت پیوریڈ ہے چاہی